قرآن پاک سورہ توبہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں سننے والا اور آپ کے مرتبے کو خوب جاننے والا ہے کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی زکاة و خیرات کو بھی لے کر قبول کر لیتا ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے یعنی اس کو تمہارے امبال کی کوئی ضرورت نہیں مگر صرف اس لیے کہ تمہارے گناہ معاف فرمائے اور تم پر رحم فرمائے وہ تمہارے خیراتوں کو وصول فرماتا ہے صدقے کی فضیلت اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے مومن جب صدقہ دیتا ہے تو یہ چیز شیطان پر گران گزرتی ہے جبکہ صدقہ مستحق کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاتھ میں پہنچا دیا جاتا ہے انسان کو بری موت سے بچاتا ہے صدقے سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے کرس ادا ہو جاتا ہے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور ستر قسم کی بری امباد سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عوض دس سے لے کر ایک لاکھ تک گناہ معاف فرماتا ہے جو شخص صبح کو صدقہ دے اس دن وہ آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے اگر وہ رات کے پہلے پہر میں صدقہ دے تو اس رات وہ آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے مال کی زیادتی کا سبب بنتا ہے مریض کا علاج صدقے سے ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص ایک مسلمان گھرانے کی کفالت کرے اور اس کے کھانے پینے اور لباس کا احتمام کرے اور عزت و عبرو سے بچائے تو ستر حج سے زیادہ ثواب ملتا ہے یاد رہے کہ انسان کا سینہ جتنا زیادہ کشادہ ہوگا اس کی قبر بھی اتنی ہی کشادہ ہوگی کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک روپیہ راہ خدا میں خرچ کیا جائے تو دس گناہ دنیا میں اور ستر آخرت میں ملیں گے لیکن اگر کوئی شخص اپنے مردہ کی طرف سے صدقہ کرے تو مرنے والے کو سات سو نیکیاں ملیں گی اور جب وہ انسان خود دوسرے جہاں جائے گا تو اس کو عالم برزخ میں ستر ہزار نیکیاں ملیں گی یہ جان لیں کہ یہ اللہ کا قانون ہے اس میں تبدیلی نہیں پاؤ گے لہٰذا اپنا اور خصوصاً اپنے والدین کا صدقہ ضرور دیا کریں اس لیے کہ دونوں جہانوں میں آپ کا ہی فائدہ ہے جانے والوں کے لیے بھی صدقہ کرنا چاہیے حدیث میں ہے کہ دنیا میں ایک دن تو آخرت میں اس کا ثواب ستر گناہ ملتا ہے لیکن اگر آپ کے عزیز جو اگلے جہاں چلے گئے ہیں ان کے نام کا صدقہ کیا جائے تو ان کو سات سو گناہ ملتا ہے اور جب دینے والا اگلے جہاں خود پہن جائے گا تو اس کو سات ہزار گناہ ثواب ملے گا ارشاد رسول اکرم ہے کہ صدقہ حاجت مندوں کے ہاتھ میں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچا ہے دوسری حدیث میں امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہے کہ صدقہ بندے کے ہاتھ میں اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ پہلے پروردگار کے ہاتھ میں نہ جائے دیگر ایک تیسری روایات میں یہ کہ اس بندے کے تمام عمال فرشتے اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں سوائے صدقے کے جو براہ راس خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے تمام زیرو مخلوق خدا ہیں انسانوں کے ساتھ جانوروں سے صلح رحمی بھی صدقہ ہے برجہ حمل سے تعلق رکھنے والے لوگ منگل کے روز کالا بکرا یا گوست جانوروں کو ڈال سکتے ہیں یا کسی بھی قسم کی سرخ رنگ کی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں برجہ سور سے تعلق رکھنے والے لوگ جمعرات اور جمعے کے روز کبوتروں کو بھجرہ ڈال سکتے ہیں برجہ جوزہ سے تعلق رکھنے والے لوگ بت کے روز گائیں بھیس کو سبس چارہ یا پالک کھلائیں یا کسی بھی قسم کی سبس چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں برجہ سرطان سے تعلق رکھنے والے لوگ پیر کے روز آبی مخلوق مچھلیوں کو اناج ڈال سکتے ہیں برجہ اسد سے تعلق رکھنے والے لوگ اتوار کے روز کسی بھی قسم کی پیلی دال یا کسی بھی پیلی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں برجہ سنبلہ سے تعلق رکھنے والے لوگ بت کے روز چنیوں کو یا پھرندوں کو باجرہ ڈال سکتے ہیں یا کسی بھی قسم کی سبس چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں برجہ میزان سے تعلق رکھنے والے لوگ جمعے کے روز کموں کو جلیبیاں یا انڈے یا گائیں کو پالک کھلا سکتے ہیں یا کسی بھی قسم کی میٹھی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں برج اقرب سے تعلق رکھنے والے لوگ منگل کے روز حشرات الارض کیڑ مکوڑوں کو خوشک میواجات ڈال سکتے ہیں یا کسی بھی قسم کی سرخ رنگ کی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں برج اقرب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو مرات کے روز چیل باز کبوتروں کو پسندیدہ خوراک ڈال سکتے ہیں اور باجرے کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں برج جدید سے تعلق رکھنے والے لوگ پیر کے روز مچھلیوں کو سمندر دریا یا جھیل میں اجناس ڈال سکتے ہیں یا کسی بھی قسم کی آبی مخلوق کو صدقہ ڈال سکتے ہیں برج دل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہفتے کے روز آبی جانوروں کو کالی ڈال یا چھنہ ڈال سکتے ہیں یا کسی بھی قسم کی کالی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں برج اہود سے تعلق رکھنے والے لوگ جو میں رات کے روز مچھلیوں یا آبی جانوروں کو ملے جلے اجناس ڈال سکتے ہیں یا پرندوں کو باجرے کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں حدیث نبوی ہے کہ مومن جب صدقہ دیتا ہے تو یہ چیز شیطان پر گران گزرتی ہے جبکہ صدقہ مستحق کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنی جان اور مال کا صدقہ ضرور دے